بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی بریکنگ اور سیلیکٹک نیوز میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ طالبان کے افغانستان پر دیزی سے کنٹرول نے امریکی صدر سمیت دیگر اعلی ابدیداروں کو حیران کر دیا ہے طالبان کے افغانستان پر انتہائی برکرفتاری سے کنٹرول نے امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر اعلی امریکی حکام کو حیران کر دیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے بطور کمانڈر انچیف افغان حکومت کا خاتمہ ایک اہم امتحان تھا جس پر ریپبلکن کی جانت سے جو بائیڈن پر شدید تنقید کی گئی ہے امریکی صدر جو بائیڈن بطور ماہر بین الاقوامی تعلقات یہ بات بابر کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ افغانستان میں طالبان کا اثر و رسو کم ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس بات پر بھی بزد رہے کہ تمام امریکی بھی سالہ لڑائی کا خاتمہ چاہتے ہیں امریکہ کے لیے یہ ایک ایسا تنازع رہا ہے جس میں بیسہ اور فوجی طاقت کا استعمال صرف اس لیے کیا گیا تاکہ افغانستان کے لوگوں پر مغربی طرز کی جمہوریت تھوپی جا سکے تاہم افغان معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہوا دوسری طرف بردانوی وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ طالبان کو بطور افغان حکومت تسلیم نہیں کرنا چاہیے وزیراعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک و طالبان کو بطور افغان حکومت تسلیم نہیں کرنا چاہیے جبکہ یہ بات واضح ہے کہ بہت جلد افغانستان میں نئی انتظامیاں وجود میں آنے والی ہے ایک انٹرویو میں بردانوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک اپنے طور پر طالبان کو تسلیم کرے بردانوی وزیراعظم نے مغربی ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام اقوام متحدہ یا نیٹو جیسے کسی ادارے کے طریقہ ایکار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنایا جائے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جیسی سوچ رکھنے والے ممالک اس معاملے پر ایک جیسا موقف اختیار کریں تاکہ ہم افغانستان کو خون ریزی اور تقریب کاری کے عماج کا بننے سے روک سکیں صدر اشرف گنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں جبکہ امریکی سفارت خانے نے بتایا ہے کہ ملک کے دار الحکومت کا ہوائی اڈا فائنی کی زد میں ہے جہاں سفارت کار سرکاری اہلکار اور افغان شہری موجود ہیں یہ معلوم کرنے پر کہ آیا انہیں طالبان کی جانب سے اتنی تیزی کے ساتھ ملک پر قبضہ کرنے کی توقع تھی جس پر برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہو گیا کہ رجلت میں ملک سے انخلاق امریکی فیصلے کے بعد اس بات کا امکان پیدا ہو گیا تھا ادھر ایک بیان میں روس نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک طالبان کو بحیثیت افغانستان کا قانونی با اختیار ادارہ تسلیم نہیں کرتے کابل ائرپورٹ پر امریکی فوج کی فائننگ سے پانچ افراد مارے گئے ہیں امریکی آرمی نے ان افراد کو جہاد میں جنڈنے کی کوشش کے دوران روکنے کے لیے فائننگ کی تھی ائرپورٹ پر موجود اینی شاہدین کے مطابق کابل ائرپورٹ میں ہزاروں کی تعداد میں افراد موجود ہیں جو کابل چھوڑنے کے لیے جہادوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم امریکی آرمی نے صرف ڈرانے کے لیے ہوائی فائننگ کی تھی اب یہ افراد فائننگ سے ہلاک ہوئے یا بغدر سے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا دوسری طرف طالبان افغانستان کے دارالحکومت قابل میں واقعہ صدارتی محل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ملک میں ہر قسم کی لڑائی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے افغانستان میں امریکہ کی سربراہی میں سرگرم رہنے والی آرمی جا چکی ہے جبکہ مغربی ممالک اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں اس سے پہلے اتوار کو دارالحکومت قابل سے افغان صدر اشرف یعنی ملک چھوڑ کر بھاگے تھے جبکہ طالبان نے کہا تھا کہ وہ خون ڈیزی نہیں چاہتے دوسری جانب سیکھوں افغان ملک سے نکلنے کے لیے بے چینی کے عالم میں قابل ائرپورٹ پر پہنچے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ آج افغان عوام اور مجاہدین کے لیے عظیم دن ہے خدا کا شکر ہے کہ ملک میں جاری لڑائی ختم ہی ہم اپنے مقصد تک پہنچ چکے ہیں جو کہ اپنے ملک اور عوام کی ازادی تھا خیال رہے دوستوں کے دو ہزار ایک میں امریکی قبضے سے پہلے طالبان حکومت کا نام امارت اسلامیہ افغانستان تھا روس کے سائنسٹانوں نے کرونا کو انسانی جسم سے ختم کرنے کا نیا طریقہ ڈھون لیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ مریض کو کسی نقصان کے بغیر اس کرونا سے نجات مل سکتی ہے سائنسٹانوں نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ تابکاری کی کمزور مقداریں انسانوں کو نقصان پہنچائے بغیر کرونا کی تبدیل شدہ قسم سمیت انسانی جسم سے ختم کر سکتی ہیں اس وقت سائنسٹانوں کی ایک ٹیم اس طرز کے علاج اور معالجے کا طریقہ کار تیار کر رہی ہے روسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف کرونا بلکہ اس کرونا کی تبدیل شدہ قسم سمیت دیگر جراسیموں کے لیے بھی تیار کی گئی ہے سعودی عرب تبوک شہر کے مغرب میں حسمی پہاڑ سہرہ کی صحیحت کے شائقین کی دوجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں پہاڑی سہرائی علاقے کا موسم گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے حسمی کے علاقے میں نبتی تہذیب کا غلبہ رہا ہے تاہم بات کے عدوار میں یہاں عرب تہذیب چھائی رہی بلندو بالا پہاڑ حیبتناک ہیں جہاں قدیم زمانے میں حجاج کے کافلے گزرا کرتے تھے سعودی عرب کے محکمہ سیاحت نے دس دسمبر دوہزار بیس سے مارچ دوہزار اکیس تک موسم سرما سیاحتی سیزن شروع کر رکھا ہے اس تشریحی موہم کے دوران حسمی کے پہاڑوں کی متعدد تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں پوری دنیا میں سونے کی عداد کا جائزہ لینے والی ایک اپلیکیشن سلیپ سائیکل نے خطے کے مختلف ممالک کے شہروں کے سونے کے اوقات پتائے ہیں سعودی شہری خطے کے باقی ممالک کے شہریوں کے مقابلے میں دیر سے سونے کے عادی ہیں سعودی شہری رات ایک سے ڈیڑھ بجے تک سو جاتے ہیں عداد و شمار کے مطابق ترکی اور مصر کے شہری بھی رات ایک سے ڈیڑھ بجے تک سونے چلے جاتے ہیں جنوبی افریقہ کے رہائشی سب سے جلدی سونے کے عادی ہیں وہاں لوگ رات گیارہ بجے کے قریب سو جاتے ہیں جلدی سونے والوں میں دوسرے نمبر پر گوٹے مالا کے شہری ہیں جو گیارہ سے ساڑھے گیارہ کے درمیان سو جاتے ہیں سعودی عرب میں فہد البقمی نامی شہری نے عابی زراد کی مدد سے سٹوبری کی کاشت کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے اس سے قبل وہ دیگر اشیاء پر بھی کامیاب تجربات کر چکے ہیں سعودی شہری کے اس اقدام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے عابی زراد کی کاشت جگہ اور فضا کو علودگی سے بچاتی ہے اس میں پانی اور خات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جس سے جائے کاشت صاف ستری رہتی ہے البقمی نے کاشت کاروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ عابی زراد کا طریقہ کار اپنائیں کرونا کی وبا آنے کے بعد سے ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے ہینڈ سینیٹائزر نے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں تو اہم کتار ادا کیا ہے لیکن اس کا حد سے زیادہ استعمال مستقبل میں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جنوبی افریقہ کے سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ ہینڈ سینیٹائزر کا زیادہ استعمال اور دیگر جراسیم کش دباؤں کو بے اثر بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جراسیم اور بکٹیریا میں اس کے خلاف مضاہمت کرنے کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ سمار تھا مکیرلی کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی اس تحقیق میں کچھ ایسے جراسیموں اور بکٹیریا کا سراغ لگایا ہے جو ہینڈ سینیٹائزر اور دیگر جراسیم کش دباؤں کے خلاف اپنے اندر بتدریج مضاہمت پیدا کر رہے ہیں برطانوی ماہیدین نے نئی تحقیق میں لوگوں کی شہادت اور انگوٹھی کی انگولیوں کی لمبائی میں فرق کے درمیان نہ ماننے والا انتہائی دلچس تعلق کا انکشاف کیا ہے سوانسی جنیورسٹی کے ماہیدین نے اڑھائی لاکھ لوگوں پر کیے گئے اس تحقیقاتی سروے کے نتائج میں بتایا ہے کہ جن لوگوں کی انگوٹھی والی انگلی شہادت کی انگلی سے زیادہ لمبی ہو وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خاندان کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے ان کے برعکس جن کی شہادت والی انگوٹھی والی انگلی سے لمبی ہو وہ غریب خاندان سے ہوتے ہیں اور ان کی آمدنی کم ہوتی ہے یہ بلکل ہی نہیں ہوتی ان انگلیوں کی لمبائی کا فرق انسان کی شخصیت پر کئی پہلوں سے اثر انداز ہوتا ہے کرونا بھی ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے جن کی شہادت والی انگوٹھی والی انگلی سے زیادہ لمبی تھی برطانیہ، بلگاریہ اور سپینس میں دس ایسے یورپی ملک تھے جہاں مردوں کی عموماً انگوٹھی والی انگلی چھوٹی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں کرونا سے اموات تیز فیصد زیادہ ہوئی اس کے برعکس سنگاپور، ملیشیا اور روس میں دیگر کئی ممالک جہاں مردوں کی انگوٹھی والی انگلی عموماً بڑی ہوتی ہے وہاں کرونا سے شرع اموات تیز فیصد کم رہی بڑی عجیب تحقیق ہے دوستو بہرحال اب اپنے انگلی بعد میں دیکھ لیجئے گا اب اگلی انگلی کی طرف چلتے ہیں سوری نیوز کی طرف چلتے ہیں اسرائیل سے ایک انوکھی چوری کی وارداز سامنے آئی ہے جہاں پر چوری سے پہلے متعلقہ گھرانے کے تمام افراد کو کرونا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہاسپیل بھجوانے والا ملزم گرفتار کا لیا گیا ہے ملزم کو متعلقہ رہائش کا اور اس کے ارد گرد لگے سیکیورٹی کیمرو کی فوٹیج کے مدد سے پہچان لیا گیا تھا ملزم نے گھر میں فون کر کے کہا تھا کہ آپ کے خاندان کے افراد کا مبینہ طور پر کرونا کے ایک ایسے مریض سے رابطہ ہوا تھا جس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا اس لیے محکمہ صحت کے ایک اہلکار کے طور پر اور سرکاری ذابطوں کے مطابق میرا یہ فرض ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ سب کو فوراً اپنے کرونا ٹیسٹ کروانے چاہیے فون کال کے کچھ ہی دیر بعد جب متعلقہ خاندان کے افراد کرونا ٹیسٹ کروانے چلے گئے تو ملزم نے اس خاندان کی رہائش کا میں نقبل گئی اور وہاں سے نقد رکوم زیورات اور کئی دیگر قیمتی اشیاء چرانے میں کامیاب ہو گیا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ